اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان ریویلڈ سیکریٹ ٹی وی دوستوں آج کل پائی نیٹورک کا بڑا چرچہ ہے اور بہت سے دوستوں نے مجھے اپنا ریفرل لنک بھی بیجا ہے اور میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی بنا لیا مگر اس کے بعد میں نے اس کی افادیت جاننے کے لیے اس کے اوپر کچھ تحقیق کی اور آج اسی کے اوپر میں آپ لوگ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جان سکیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے پائی نیٹورک کسی کرپٹو کرنسی کے ساتھ اٹیج ہے یا پھر مستقبل میں اٹیج ہونے والا ہے سو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بہلے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک شو ہو سکے سوائے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پائی ایپ نیٹورک سارفین کو سوائے نفسیاتی طور پر پر سکون کرنے کے علاوہ کوئی ویڈیو جو ہے ہمیں معایہ نہیں کرتا پائی نیٹورک کبھی مستقبل میں جا کر ہمیں کوئی فائدہ دے لیکن ابھی تک وہ سارفین کو صرف پرومیسز کی بنیاد پر اکٹا کر رہا ہے جو ایپ کو استعمال کرنے والے ہیں جس طرح کہ میں نے بھی استعمال کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ انویسٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنا قیمتی وقت انویسٹ ضرور کرتے ہیں سارفین کسی بھی خاص فادیت میں اضافہ نہیں کرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ مل ہی نہیں رہا دوستو پائی ایپ نیٹورک کا کوئی کرپٹو نظام ہے ہی نہیں پائی ایپ نیٹورک اپنے آپ کو ایک بلوگ چین یا کرپٹو کرنسی کمپنی بتاتی ہے یا اس سے ملتا جلتا بتاتی ہے بلکہ جبکہ ہر بلوگ چین اور کرپٹو کمپنی کا اپنا ایک کوڈنگ نظام ہوتا ہے جسے وہ اپن سورس کہتے ہیں اپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو ٹکنالوجی اور کوڈ سمجھتا ہے وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے اور کس بنیاد پر یہ بزنس کے کھڑا کر رہی ہے پائی ایپ نیٹورک کا کوئی کوڈ اپن سورس ہے ہی نہیں آپ چاہے ٹکنالوجی کو جتنا جانتے ہیں آپ نہیں جان سکتے کہ یہ بزنس کس بنیاد پر کھڑا کر رہی ہیں ایسا اس لیے ہے کہ کوئی بزنس ہو ہی نہیں رہا عام سارفین کے لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ پائی نیٹورک کا کوئی بلوگ چین یا کرپٹو نظام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی ایک ایسی کرنسی کے بات کر رہی ہے جو موجود ہی نہیں ہے ایسا پہلے بھی وان کوائن نامی کمپنی کر جو گئی ہے وان کوائن اور وان لائف نیٹورک کمپنی بھی پائی نیٹورک کی طرح کام کرتی تھی یہ کمپنی اپنا تعلق پائی نیٹورک کی طرح کرنسی سے جوڑتی تھی ایسی کرپٹو کرنسی جس کا کوئی موجود ہی نہیں ہے پائی نیٹورک کام کیسے کرتا ہے دوستو پائی نیٹورک کام ایسے کرتا ہے کہ آپ روزانہ ایپ کو کولتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی حاصل کرنے کے لیے ایک بٹن پر کلک کرتے ہیں اور بس کام ختم ہو جاتا ہے اور اسی بنیاد پر کبھی نہ کبھی آپ پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو کوئی پیسے نہیں مل رہے مطلب جا کے کوئی دس سال بعد چار سال بعد بیس سال کے بعد کوئی ایسا کوئی سال بتائی نہیں گئے کہ اتنے سالوں کے بعد صرف آپ لوگ کو بتایا گیا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ آپ کا کرنسی میں چینج ہو جائے گا دوستو مسئلہ آ کہاں پر آئے تو سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کہاں ہے ہم لوگ جو اتنا کام کر رہے ہیں اس کے پر ڈیجیٹل کرنسی ہے کہاں تو اس کے وجود سے ثابت کرنے کے لیے جو گورڈنگ کا نظام ہے وہ کہاں ہے اور کب تک آپ اپنی پائی کرنسی کو روپوں یا ڈالر میں تبدیل کر سکتے ہیں ان سوالات کا جواب دینا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ سان ہے لیکن یقین جانی ہے ثبوت کے ساتھ جواب دینا ممکن ہے کیونکہ ایسی کوئی کرنسی موجود ہی نہیں ہے پائی نیٹورک کرتا گیا ہے پائی نیٹورک نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر ایک وائیڈ پیپر شائع کیا ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں دنیا کو بتا سکیں پہلی بات تو یہ کہ پائی نیٹورک نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈیجیٹل کرنسی کو پلانچ کریں گے یعنی ابھی تک انہوں نے کوئی ائر بتایا نہیں ہے کہ وہ اب تک لانچ کریں گے یا پھر کوئی منت بھی نہیں بتایا گزیتہ سال کے مارچ سے دیکھ کر سارفین صرف انتظار کر رہے ہیں وائیڈ پیپر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کیومیونٹی کو لگے گا ان کا سارفیر تیار ہے تو ہم پائی نیٹورک کی کرنسی لانچ کر دیں گے یعنی کر دیں گے یہ صرف مستقبل کی بات ہو رہی ہے ابھی تک کوئی بھی سانگ کی بات نہیں بتائی گی سارفین کو بس اتنا پتا ہے کہ ان کی کمپنی کے مالک پی ایشٹی ہیں لیکن دوستوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے سو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سانگ کی کوئی بھی جو ایپ ہے اس کو دور بھاگنا چاہیے لیکن اگر ہم لوگ پہلے سے اس کو یوز کر رہے ہیں سو ہم لوگ کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا جس طرح میں میں نے بھی اس کو یوز کیا ہے لیکن دوستوں اس کے اندر کچھ بھی مشکل نہیں ہے بکوز آپ لوگ صرف فیوچر کی بات کر رہے ہیں فیوچر میں بھی ایسی کرنسی کی بات جس میں ابھی تک آپ لوگ کے لئے کوئی پروفٹ نہیں ہے اور آپ لوگ صرف اپنی موبائل کیٹ بیٹری اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں اگر آپ لوگ سیکنڈ کا ٹائم بھی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ضائع کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ویریفائی کرتے ہیں یا آپ لوگ ابھی تک فون نمبر جو ہے وہ پائی نیٹورک میں پاکستان جیسے ممالک میں فون نمبر کے ذریعے ویریفائی نہیں ہو سکتا آپ کو ادھا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس کے لئے کوئی لوگن ویب سائٹس ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے وہ لوگن کر لیتا ہے اس کے تھوڑی یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کا کوئی بھی ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں یا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں دور بھاگنا چاہیے اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے لئے ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ لوگ بھی اس طرح کے جو پائی نیٹورکیوز کر رہے ہیں اسے دور بھاگیں گے اور اس کو جلدی ہلدی انسٹال کر دیں گے انشاءاللہ ہمیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے انشاءاللہ میکلی ویڈیو میں ایک زبردستہ ٹاپک آپ لوگ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ